رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرلش اسمان سریز کا آخری اور بہترین سیزن اقتتام کی جانب کامزن ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والی تمام اقصاد زیادہ سے زیادہ تاریخی واقعات پر مبنی ہوں گی تاکہ بقیہ تمام تاریخی واقعات انہی چند قسطوں میں کور کیے جائیں اس لئے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سیزن اب تک کا سب سے بہترین سیزن ہونے جا رہا ہے جو کہ آوڈینس کے تمام اعتراضات دور کرنے والا ہے اگر سریز میں جاری موجودہ حالات و واقعات کی بات کی جائے تو اب سریز میں ایک نئے دور کا آگاز ہونے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کرلش اسمان سریز کی کاسٹ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جہاں نئے کریکٹرز کی سریز میں آمد ہو چکی ہیں تو وہیں کچھ بڑے کریکٹرز سریز کو الویدہ کہنے جا رہے ہیں ہمیں ان کریکٹرز کی کمی تو محسوس ہوگی تاہم وہیں یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ نئے آنے والے کریکٹرز یہ خلاف پور کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں نیکسٹ اپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا بات ہوگی کہ کیا واقعی جرکتائی کا کردار سریز چھوڑ گیا ہے کیا سریز میں شامل ہونے والی ایلچیم خاتون جاسوس ہیں کون سے نئے بازنتینی اور منگول کمانڈر کی سریز میں انٹری ہو رہی ہے بالا خاتون اور مالہن خاتون میں سے کون پہلے سریز چھوڑیں گی کیا اسمان بے کی راہ میں روڑے اٹکانے والے یاکو بے کا کردار سریز سے غائب کر دیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ علاؤدین اور گونجا کے بارے بھی بڑی خبر بتائیں گے تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا باز سٹارٹ کرتے ہیں جھرکتائی سے جن کے درو یاکو بے تو بینکاب ہو گئے لیکن یاکو بے کو تیر لگتے ہی جھرکتائی بھی وہاں سے فرار ہو گئے اب سوار یہ ہے کہ کیا اسمان بے نے جھرکتائی کو غائب کیا ہے یا ان کا کردار ہی سریز سے سارلائن کر دیا گیا ہے ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسمان بے نے جھرکتائی کے ایکسپوز ہونے کے بعد اس کے ساتھ مل کر پلان ترتیب دیا تھا اور پلان بھی یہی کیا گیا تھا کہ جھرکتائی بھی بچ جائے اور یاکو بے بینکاب ہو جائیں کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا اگر جھرکتائی ڈریکٹ بول دیتا تو یاکو بے اسے اسی وقت مار دیتے حالانکہ اب بھی محمد بے نے جھرکتائی کو خاتمہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے خودے گڑے میں خود ہی گر گئے اور جس بات سے ڈرتے تھے وہی ہوا ترک سرداروں کی نظر میں یاکو بے کی ساکھ زیرو ہو گئی چونکہ اسمان بے کا کام ہو گیا ہے تو اسمان بے نے جھرکتائی کو وہاں سے فرار کروا دیا ہے اس لئے پوسیبل ہے کہ کچھ قسطوں کے لئے جھرکتائی غائب رہیں تاہم یاکو بے کے بارے فیصلہ ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے اور دوبارہ اسمان بے کے شانہ بشانہ دکھائی دیں گے جی ہاں جب یاکو بے اب صحتیاب ہو کر بستر سے اٹھیں گے تو اسمان بے ان کا فیصلہ کر دیں گے یوں تو اب تک اسمان بے یہی چاہتے تھے کہ یاکو بے ان کی سائٹ پر آ جائیں اور ترکوں کے آپسی اقتلافات ختم ہو جائیں لیکن چونکہ یاکو بے جال بچھانے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے سب کچھ سب ہی سرداروں کے سامنے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے تو اب سزا تو بنتی ہے اور پوسیبل سزا یہی ہوگی کہ اسمان بے یاکو بے سے یہ زمینے چھوڑنے کا کہیں گے یہی وجہ ہے کہ یاکو بے کو سرہدی بزار چھوڑ کر کتائیہ واپس جانا پڑے گا اس لئے اب یہ کہنا مناسب ہے کہ یاکو بے اور ان کا قبیلہ سریز سے سائٹ لائن ہو سکتا ہے لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ علاؤدین اور گونجا کا کیا بنے گا کیونکہ گونجا کو بھی تو گرمیلاری قبیلے کے ساتھ ہی واپس جانا ہوگا نا ویڈز یہاں پر دو امکان ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ اس وقت علاؤدین اور گونجا کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے اور گونجا کی حقیقت جانے کے بعد علاؤدین کا دل بج گیا ہے یہ بات الگ ہے کہ گونجا اس وقت علاؤدین کے ساتھ مخلص ہے اب یہاں تو گونجا بھی فیملی کے ساتھ کتائیہ واپس چلی جائیں گی اور اس لیو سٹوری کا یہی اقتتام ہو جائے گا جیسا کہ اب سے پہلے بہت سی لیو سٹوری کے ساتھ کیا گیا جبکہ دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یاکوب بے چونکہ سیاسی آدمی ہیں تو سیریز میں ایسا سینیریو کریئٹ کر دیا جائے گا کہ علاؤدین اور گونجا کی شادی ہو جائے اور گونجا یہی رہ لیں یاکوب بے کا شاید خیال ہو کہ میں خود کے پیچھے گونجا کو چھوڑ جاؤں تاکہ اس مانبے سے اس کے ثروح انتقام لیا جا سکے لیکن یہ بات تو آپ اچھے سے جانتے ہی ہیں کہ گونجا اب دوبارہ کائیوں کی جسوسی کرنے کا سوچے گی بھی نہیں ویورز آپ کی خیال سے کہ علاؤدین اور گونجا کی شادی ہو پائے گی یا نہیں کامیٹ واکس میں ضرور اٹھائیے گا اب بات کرتے ہیں ایل جیم خاتون کے بارے جن کی آمد کے ساتھ ہی ایک نئی لیو سٹوری شروع ہو گئی ہے ویورز اصل میں ایل جیم خاتون کو ارحان بے کی دوسری بیوی کے طور پر سیریز میں شامل کیا گیا ہے اور آق باشلی گندوز بے کی بیٹی دکھایا گیا ہے ویورز اگر تاریخ پر تھوڑی سے نظر ڈالی جائے تو ایل جیم خاتون کا اصل نام ایفیندی خاتون تھا اور ان کی فیملی کے حوالے سے یہ اقتلافات پائے جاتے تھے کہ یہ تھی تو کائی قبیلے سے ہی لیکن یہ یا تو اسمان بے کے بڑے بھائی گندوز بے کی بیٹی تھی یا پھر محمود آلپ کی اور اگر ان کی سریز میں اینٹری کے حوالے سے بات کی جائے انہیں نہ تو گندوز بے کی بیٹی دکھایا گیا ہے اور نہ ہی محمود آلپ کی بلکہ انہیں آق باشلی گندوز بے کی بیٹی دکھایا گیا ہے جو کہ اس وقت منگولوں کی قید میں ہیں جبکہ ایک پوسیبلیٹی یہ ضرور ہے کہ آق باشلی گندوز بے گندوز بے کے بیٹے ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایل جیم خاتون گندوز بے کی پوتی ہو سکتی ہیں اور چونکہ ایل جیم خاتون کے والد منگولوں کی قید میں ہیں تو یہاں پر ایل جیم خاتون کا کردار ترگن خاتون کی طرد پر دکھایا جا سکتا ہے جس کے والد کو نکولا نے پکڑ لیا تھا جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ ایل جیم خاتون اپنے والد کو بچانے کے لیے اسمان بے کی جسوسی کریں یہ الگ بات ہے کہ ارہان بے کی دوسری بیوی یہی افینڈی خاتون ہی تھی یہی وجہ ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہالو فیرہ اور ایل جیم کے درمیان تقرار دیکھنے کو مل سکتی ہیں جبکہ ذرا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایل جیم خاتون کی شادی ہالو فیرہ سے بھی پہلے ارہان سے ہو جائے گی اگر بات کی جائے نئے آنے والے منگول کمانڈر کی تو یہ منگول کمانڈر تاج الدین نویان پچھلے تمام کمانڈروں سے الگ ہوگا یوں تو وہ اسمان بے کوئی ایک بڑا سرپرائز دینے کے چکر میں تھا لیکن چونکہ ایل جیم خاتون کی طرف سے دیگی انفرمیشن کے بعد اسمان بے احتیاطی تدابیت کر لیں گے اور ترک سرداروں کے ساتھ مل کر فوج کو بھی منظم کر لیں گے لیکن پھر بھی گورکلو خان کے مارے جانے کے بعد وہ اسمان بے کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے لیکن ایک بار پھر منگول اور بازنتینی اسمان بے کے خلاف اتحاد کرتے دکھائی دیں گے جیہاں نئے منگول کمانڈر کے ساتھ ساتھ خطرناک بازنتینی کمانڈر کی بھی ان زمینوں پر انٹری ہو رہی ہے استاد گرہ کے مارے جانے سے لے کر اب تک تو کوئی بھی بازنتینی کمانڈر ان زمینوں پر نہیں آیا تھا اور اب ویسے بھی شہزادی کو اقواہ کیے جانے کے بعد بازنتینی شہنشاہ کا بھی ریاکشن آنا تھا اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ منگول ان زمینوں پر آئیں اور بازنتینی ان سے اتحاد نہ کریں یہی وجہ ہے کہ یاکوب بے کی طرف سے تھوڑا ریلیف ملنے کے باوجود بہت سی مشکلات اسمان بے کی منتظر ہیں اور اسمان بے اپنے کچھ قریبیوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے کچھ کریکٹرز کے سریز چھوڑنے کے باوجود نئے کریکٹرز ان کی جگہ پر کر دیں گے اور ریٹنگ میں کمی نہیں آنے دیں گے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مالن خاتون اور بالا خاتون میں سے کون پہلے سریز چھوڑیں گی تو اصول تو یہی بنتا ہے کہ چونکہ مالن خاتون والدہ سلطانہ ہیں تو مالن کے سریز چھوڑنے کی کوئی تک نہیں بنتی جبکہ دوسری جانب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بالا اور اسمان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بالا کے جانے سے سریز کی ریٹنگ پر بھی اثر پڑے گا تو اگر تو اس سیزن کے بعد اسمان کا کوئی اور سیزن نہیں آتا تو ہمارے خیال میں سیزن کے اقتطام تک کسی بھی کریکٹرز کو ختم کرنے کی گلتی نہیں کی جائے گی جبکہ مالن خاتون کے حوالے سے یہ خبر ضرور ہے کہ وہ پریگنٹ ہونے کی وجہ سے سریز سے بریک لیں گی جبکہ سریز کو ایموشنل ٹچ دینے کے لیے بالا کا کردار مالن سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے ورز اگر آپ بھی بالا خاتون کے فین ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور دائیے گا